اربند کیجریبال کورٹ اور جنتہ دونوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی فیلا رہے تھے اور ان کے ساتھ خاص طور سے آتشی مر لینا بھی یہی کام کر رہی تھی کیجریبال نے انترم زمانت کی سیما بڑھانے اور جنتہ سے سہانبھوتی پانے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھی کہ تیہاڑ جیل میں ان کا وزن سات کلو سے کم ہو گیا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ وزن کا اچانک کم ہونا گمبیر بیماری کے لیکشن ہے لیکن جب راؤز ایونیو کورٹ میں کیجریبال کی آجی کا پر سنوائی شروع ہوئی تو سولیسٹر جنرل توشار مہتا نے کیجریبال کی پول کھولتے ہوئے کہا کہ کیجریبال کورٹ کو مس لیڈ کر رہے ہیں ان کا وزن کم نہیں بلکہ تیہاڑ جیل میں رہنے کے دوران ایک کلو بڑھ گیا ہے توشار مہتا کے اس کھولاسے کے بعد کورٹ نے پورے معاملے کی سنوائی ساتھ جون تک کے لئے ٹال دی مطلب کہ کیجریبال کی امیدوں کی آخری دور بھی ٹوٹ گئی اسے پہلے توشار مہتا نے یہ بھی کہا کہ جب صحت خراب تھی تو جانچ کروانے کی جگہ چنا پرشار کر رہے تھے مطلب کہ وہ ایک دم فٹ ہیں کیجریبال کے وکیل این ہریہرن کورٹ میں موجود رہے بہنی سولیسٹر جنرل توشار مہتا بھی ویڈیو کانفرنسنگ سے جڑے رہے توشار مہتا نے اربیند کیجریبال کی عرضی کا ویروت کرتے ہوئے کہا کہ اربیند کیجریبال نے پریس کانفرنس کر کہا کہ وہ دو جون کو تین بجے سرنڈر کر رہے ہیں یہ کانونی پرکلیا کا درپیوگ ہے ہم اس پر آپتی درج کرواتے ہیں توشار مہتا نے سنوائی کے دوران کہا کہ اربیند کیجریبال کا یہ بیان کورٹ کو گمراہ کر رہا ہے کیجریبال کے وکیل ہریہرن نے کہا کہ انہیں اس بیان کی جانکاری نہیں ہے توشار مہتا نے اس پر کہا کہ کیجریبال کورٹ کو مسلیڈ کر رہے ہیں اور کورٹ کے سمکش تک یہ چھپا رہے ہیں سنوائی کے دوران اسوی راجو نے کہا کہ کیجریبال کی یہ یاچکہ سپیکار نہیں کی جانی چاہیے اسے خارج کیا جانا چاہیے جہاں تک نیامت زمانت کا سوال ہے تو انہیں حراست میں ہونا چاہیے آج کی تاریخ میں وہ حراست میں نہیں ہے راجو نے کہا کیجریبال کو انترم زمانت اس لیے ملی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے انہیں زمانت پر چناؤ پرشار کرنے کے لیے رہا کرنے کا آدیش دیا تھا وہ یہاں سپریم کورٹ کے آدیش میں extension کی مانگ کر رہے ہیں کیجریبال کو انترم زمانت راؤ زیونی کورٹ سے نہیں ملی ہے وہ سپریم کورٹ سے ملی ہے تو اس کورٹ سے انترم زمانت بڑھانے کی مانگ کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے انہیں صرف یہ چھوٹ ملی تھی کہ وہ نیمت زمانت کے لئے نچلی عدالت جا سکتے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہاں انترم زمانت بڑھانے کی مانگ کرنے لگیں ان کے سات دنوں کی انترم زمانت کی مانگ سنوائی لائک نہیں ہے راجو نے کہا کہ پی ایم ایل ایک ایدھارہ پیتالیس کے تحت زمانت کی دوہری شرط کا پرابدان انترم زمانت پر بھی لاغو ہوتا ہے یہاں بھی کورٹ کو زمانت دینے سے پہلے اس پہلو پر سنتوشت ہونا ہوگا کہ کیجریوال کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے اروند کیجریوال نے کورٹ کو اس بابت اپنی یاچکہ میں نہیں بتایا انہوں نے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی تھی لیکن رجسٹرار جنرل نے اسے جلد سنوائی کے لئے سوچی بد کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے اس تتھے کو عدالت سے چھپایا راجو نے کہا کہ اروند جس ٹیسٹ کو لے کر سات دن کی انتنم زمانت بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں وہ تو ایک ڈھال ہے دراصل اس کے ذریعے وہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو موڈیفائی کر سکتی ہے میری جانکاری کے مطابق تو نہیں کیول سپریم کورٹ ہی ان میں کوئی بدلاو یا صدار کر سکتا ہے ویو ریپورٹ نیوز اف انڈیا سپریم کورٹ